حضور علیہ السلام آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ خون کی نہر میں گھوتے لے رہے ہیں اور اگر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو فرشتے آگے اس انہیں پتھر مارتے ہیں اور پھر وہ پیچھے دکیل دیے جاتے ہیں تو جبریلی امین سے حضور نے پوچھا کہ یہ بدنصیب کون ہیں کہ جو یہاں گھوتے کھا رہے ہیں تو جبریلی امین نے کہا حضور یہ آپ کی عمت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے سود سے وقتی طور پر لگتا ہے کہ مال بڑھ گیا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ سود اجار کے رکھ دیتا ہے اللہ نے کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ پیلان جنگ نہیں کیا سود کرنے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا چیلنج دیا کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے جو سود کرتا ہے تو پھر جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہوگی وہ کیا جیت سکتا ہے اس میں وہ ظلیل رسوار خاصر ہوگا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے سود کا ایک درہم لینے والا ستر مرتبہ زنا کرنے سے بہتر ہے یہ اتنا برا جرم ہے اور اتنا گنونہ گناہ ہے سود لینے والا سود دینے والا سود کی رقم پہ گواہ بننے والا سود لکھنے والا یہ گناہ میں وزر میں سارے برابر ہیں تو اپنے آپ کو سود سے بچائیں قرب قیامت کا فتنہ یہ ہے کہ ہر بندہ سود میں جکڑ دیا جائے گا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سود نہیں تو سود کا خوبار پہنچے گا تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں اس سے برکتیں نصیب ہوں گی اور سود یقیناً باطن کا چین بھی اجار دے گا اور ایک وقت آئے گا کہ کاروبار بھی جو لگتا ہے کہ شاید بہتر ہو رہا ہے اور اتنے پیسے میں نے لے لیے ہیں تو اس سے بہتری ہوگی کبھی بہتری نہیں ہوگی جب رب کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے تو بس اتنے کافی ہے